اب یہ جو ہے جو کاغر صاحب نے آج کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جی یو آئی فے جو ہے وہ آگ لگائے تو آپ کیا کریں گے اگر آگ لگائی جائے وہاں چلی ایک سو تین کا نمبر دینا کیا مطلب اچھا یہ ہر جگہ ایک سو دو تھا کامران خان صاحب ایک سو تین کہہ رہے ہیں تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا واقعی امتحان ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اور غیر آئینی قدم اٹھائیں گے کون کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب اور اسٹابلشمنٹ کا موجودہ اسٹابلشمنٹ کا رومانس کی عملی صورت کیا ہوگی دیکھیں رومانس کی عملی صورت کیا ہوگی آپ کو اگر یہ دیکھ رہا ہے تو اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مدین ہمارے ساتھ ہیں آج ایک اور برس بیٹھ گیا اس کے بغیر وہ جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے آج شہی درش شریف کی پہلی برسی ہے اب آجاتے ہیں میاں محمد نواز شریف اور اسٹابلشمنٹ کے رومانس پر لیکن آج کے دن کی سب سے بڑی خبر فوجی عدالتوں نے سیبلینز کا جو ٹرائل ہے وہ کل ادم قرار دے دیا ہے بلکل اور یہ سب سے بڑی خبر جو ہے اس کے حوالے سے بیرسٹر ابوزل سرمان نیازی صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اس کی جب اپیلیں ہوں گی تو ان اپیلوں میں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب حبیر تب نظر آئیں گے اب ہی نظر نہیں آ رہے تو یہ بہت اہم معاملہ ہے اب آجائیے یہ جو رومانس اسٹابلشمنٹ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا تو دیکھیں یہ تو سبھی بات کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس خبر سے بھی پہلے انوار الحق کاکر صاحب نے نگناہ وزیراعظم صاحب نے وہ لیول پلائنگ فیل کی بات کر رہے ہیں آج جو پریس کانفرنس کی ہے ایک تو مجھے لگا کہ اب چھوڑ دیں وزارت عظماء وغیرہ چھوڑ دیں وہ تو نون لیگ کے ترجمان کھلے اس لیے کہا تھا نا پیپلز پارٹی نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی کہ آپ تسلسلیں جو حکومت چلی گئی اس حکومت کا تسلسلیں الیکشن کمیشن نے تو تسلسل کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی پچھتا رہی ہے حالانکہ مرتضی سولنگی صاحب کو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریکممنڈیشن قرار دیا جاتا ہے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کاکر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نگناہ وزیراعظم بن جائیں آہ سوری نگناہ وزیراعظم بن جائیں تو اب یہ جو ہے جو کاغر صاحب نے آج کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی علینا شگری نے سوال کیا تو وہ کہلنے ہیں کہ آپ تو شگر سے ہیں آپ گلگت بلتستان سے آپ کو تو سی پیک پر سوال کرنا چاہیے تھا پھر وہ اعتشام کہانی نے سوال کیا تو وہ کہلنے ہیں کہ اچھا میرا خالطہ تم آپ پہ نہیں تم تم عرمچی پہ سوال کرو گے تم اس پہ کر رہے ہو بہرحال میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو یہ کیا بات مطلب یہ جو رویہ تھا ایک ایسے ٹیچر کا نا بیٹھو میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو وہ نہیں ہوتے ٹیچر اس طرح کے ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی مطلب آپ ہیں کیا آپ نگناہ وزیراعظم میں نوے دن سے آگے آپ جائیں گے تو آپ ہوں گے غیر قانونی غیر آئینی ناجائز اور آپ یہ باتیں ہی کر رہے ہیں یہ تو پہلے ہو چکا ہے اور یہ دیا ہو چکا یہ تو آج قاضی فائز جیسے صاحب نے چیف جسٹس نے جو اشارے دے دی ہیں ان سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں بہتر یہ ہی ہوتا کہ توویس جنبر ہی کو رکھ لیتے سماعت کہ نوے روز بھی پورے ہو جائیں اب دیکھئے انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے کاکڑ صاحب نے کاکڑ صاحب نے صاف طور پر لیول پلائنگ فیلڈ کی بات ہو رہی تو کہیں گے جی اگر لیول پلائنگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتانہ ہے اگر جی یو آئی فے جو ہے وہ آگ لگائے تو آپ کیا کریں گے اگر آگ لگائی جائے وہاں تو اگر آپ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں اور کہنے گے جی کسی ایک شخص پر پابندی لگ جائے جو عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ ٹکر لے لیں نونلی کے نہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کو آگے جا کر یہ پورے داخل ہوں گے سب کے سب اور بلکہ ہونے جا رہے تھے مریم سنگھ کی ملاقات بھی ہوتی نا نہیں یہ انتخابی اتحاد سامنے آ رہا ہے نا باپ کا اور نونلی کا تو اب آپ دیکھی گا انہوں نے کیا کہا یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص پر پابندی لگ جائے تو عدالت کے فیصلے کو ماننا ہوگا ٹھیک ہے یعنی عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو آج فوجی عدالتوں والا فیصلہ آیا ہے عدالت نے کل ادم دیا یا عدالت نے کیا ہے تو مانیں نہیں مانیں اب آپ جو ہے وہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کی باتیں اور یہ سب باتیں لے کر آگئے ہیں مانیں نا اب یہ اپیل میں نہ جائیں یہ نگرہ حکومت نیب کے کیسز پر بھی یہ لوگ اپیل میں چلے گا آپ نگرہ نہ آپ تین میں نہ تیرہ میں نہ آپ نواز نہ آپ عمران آپ کیوں اپیل میں چلے گا تو یہ اس طرح کے کام انہوں نے کیا اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے گئے اسٹیٹ آف پاکستان بھائی نگرہ حکومت ہے نا پچھلی پارلیمان نے کیا تھا نیب کے معاملات جن سب کے اپنے اپنے کیسز تھے آپ فارغ آپ بیٹھیں اب اگلی حکومت آئی گی دیکھ لے گی ٹھیک ہے یہ بھی بتائیں تو یہ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں اب ذرا کامران خان صاحب کیا کہ رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ تلواریں میان سے باہر ہیں کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے اسی لیے معاملات انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں آج کے دن ایک جانب سپریم کورٹ کے مخصوص جج سائبان پر مشتمل کونسے جج سائبان مخصوص اچھا مخصوص جج سائبان دیے اب نظر ثانی کی اپیل ہوگی اور پھر ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان اچھا اب دیکھئے یہ جو انہوں نے کہا نا مائی ایک جانب اسٹابلشمنٹ ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کہاں حملہ ہوا تھا جی اچ کیو پہ حملہ ہوا تھا کور گمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا کہاں حملہ ہوا تھا جو آئیس آئی کا فیصل آباد میں سینٹر ہے دیگر اور چیزیں ان پہ حملہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو سب کچھ ہوا ان پر مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں عدالت نہیں کہاں نہیں چل سکتے ٹھیک ہے چلی ایک سو تین کا نمبر دینا کیا مدلو اچھا یہ ہر جگہ ایک سو دو تھا کامران خان صاحب ایک سو تین کہہ رہے ہیں یہ شیر افضل بروت صاحب کا آپ کو ٹویٹ یاد ہے اچھا عمران خان صاحب دو مقدمات پر نامزد بھی ہیں تو جب یہ ہو گیا تھا کہ عمران خان پی بی چلے گا تو پھر یہ باتیں کامران خان صاحب کر رہے ہیں اس سے آگے تو کامران خان صاحب کیا بدہ رہی ہیں تلوارے میان سے باہر کچھ تو ہونے جا رہا ہے یعنی سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو ان کے مطابق کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنے سامنے اس معاملے میں اس کے علاوہ وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ مقصوص جج صاحبان اچھا یہ یہ وہ اپروچ ہے کہ اس بینچ میں کون تھا مستر جسٹس آجازالحسن تھے اس بینچ میں مستر جسٹس مونی بختر تھے مظاہر لیک برنقی صاحب تھے آئیشہ مالک صاحبہ تھی اور مستر جسٹس یاہیا آفریدی تھے یاہیا آفریدی صاحب صاحب کو بھی انہوں نے مقصوص مقصوص جج صاحبان میں شامل کر دیا ہے انہیں پہلے اس گروپ میں شامل کیا تو تھا اچھا سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا اس معاملے پہ یاہیا آفریدی صاحب متفق نہیں جو اس کی شک ون ٹو سی ہے اچھا اس پر جو ہے وہ غیر آئینی ہے اس پر چار جج صاحبان ایک طرف ہی یاہیا آفریدی صاحب نے اس پر اپنی رائے محفوظ رکھی اس پر انہیں رائے نہیں دیا اس پر تو ہے نا کہ فوجی عدالتوں میں اس پر وہ متفق نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت بینچ نے الیکشن دو ہزار اچھا سواری ایک اور بات کانون خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے امتحان کس کا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا واقعی امتحان ہوگا پوچھیں کیوں کیونکہ فوجی عدالتوں والا جو معاملہ جائے گا اپیل میں اس کے بعد تو اس میں سات ججز ہوں گے قاضی صاحب اس کو سنیں گے لیکن دو ہزار پندرہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور جج سپریم کورڈ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا میں امید رکھیں جائے پھر تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا واقعی امتحان ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک غیرائنی فیصلہ تو پہلے دے چکے وہ فیصلہ یہ تھا کہ نمبر نہیں بھی ہیں تو نیت دیکھو مرہبی عجیب جج صاحب ہیں یار آپ آئین دیکھیں گے قانون دیکھیں گے سائفر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے ہاں سائفر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں نمبر نہیں ہے تو نیت دیکھو ٹھیک ہے یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا غیرائنی معاملے پر غیرائنی معاملہ دیکھا جاتا ہے نا آپ قاضی فائز صاحب دیکھئے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا تیور دکھاتے ہیں آج ہی جسٹس قاضی فائز صاحب کی زیرے صدارت بینچ نے الیکشن دوزار چوبیس التواد ارخواستوں کی سماعت شروع کر دی بلکہ ہو بھی گئی چیف جسٹس کے آج کے ریمارکس میں جلد الیکشن منقض ہونے کی خواہش رکھنے والوں کی امت افضائی کا سامان نہیں تھا ٹھیک ہے ان کی خواہش بھی نہیں ہے کامران صاحب اب آپ یہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے کہ جلد الیکشن کوئی چیز نہیں ہے الیکشن ہے نوے روز میں مقررہ مدد ٹھیک ہے نا جلد الیکشن کوئی چیز نہیں ہے کامران صاحب غلط لکھ رہے تو الیکشن ہے نوے روز میں قاضی فائز صاحب اگر نوے روز میں الیکشن کے لیے حوصلہ افضائی کا سامان نہیں دے رہے تو یہ کیا ہے آئینی ہے یا غیر آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے کامران صاحب کی خواہش بھی نہیں ہے وہ دوسروں کی خواہش سمجھ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اور غیر آئینی قدم اٹھائیں گے کون کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہوگے نظر آ رہے ہیں اس پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی سامات نومبر دو تک ملتوی بھی ہو گئی ہے اچھا کیس ہے نوے دن میں انتخابات کا جو پہلے ہی نکل گئے ٹھیک ہے اور اگلا تاریخیں کتنے دن کی دے رہا ہے دس دس دن کی تاریخیں تو یہ تو اس کے بعد الیکشن کے بعد کر لیں پھر آج ہی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم آئید ہو گئی اڈیالا جیل میں جاری ان کیمرہ سمات کے دوران مبینہ قومی اچھے یار یہ مجھے یہاں پھر روک رہوں گا مجھے جو جج صاحب ہے نا ابو الحسنات محمد زلقردین صاحب ان کی مجھے یہاں تعریف کر دی یہ قوم جو ہے وہ اس وقت ایک مایوسی کے عالم میں نا دیکھی آپ جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کی مہنگائی ہے قومی کرکٹ ٹیم ہمیں کئی بار خوشی دے دیتی ہے وہ بھی نہیں دے رہی تو جج ابو الحسنات زلقردین صاحب جو ہیں وہ دیکھیں کتنے اچھی اور مزیدار ماحول میں وہ وہاں سے خبریں دے رہے ہمیں ایسی خبریں جن میں آپ حس پڑیں وہ بقاعدہ جو ہے وہ جکتے مار رہے ہیں دوسری پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سائیکل دے دی ہے اب ہونڈا دے دیں گے جج صاحب وہ والے اشتہار نہیں آتے تھے پہلے میں تھے ہونڈا ہی لہساں جج صاحب نے وہ بہت دیکھیں دوسرا جج صاحب کہہ رہے ہیں جگہ نہیں ہے سویمنگ پول بھی بنا دیتا ہے عمران خان دیواریں تو توڑ دی ہیں دیواریں توڑ دی ہیں جج صاحب نے جج صاحب جو ہیں وہ اب آپ کو جو ہے وہ ریکارڈ توڑتے وہ نظر آئیں گے ہسی ہاں زبردست تو مبینہ قومی راز افشاہ کرنے پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ایک آہنی پنجرے میں انصداد دہشت گردی کی عدالت میں بٹھایا گیا بظاہر لگتا ہے کہ اس کی سماعت تیز رفتار ہوگی اس پس منظر میں نواز شریف اب مری میں اپنے روایتی تخلیے والی ملاقاتوں کے لیے اپنی پردائش ریائش میں پہنچ چکے ہیں اچھا تو مری میں تخلیے والی ملاقاتیں میاں صاحب اکیلے اکیلے میں کسی سے ملاقاتیں کریں گے میاں صاحب اکیلے اکیلے میں ملاقاتیں کریں گے اور اسٹابلشمنٹ سے رومانس کامران خان صاحب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو میاں صاحب اور اسٹابلشمنٹ کا موجودہ اسٹابلشمنٹ رومانس کی عملی صورت کیا ہوگی دیکھئے رومینس کے عملی صورت کیا ہوگی آپ کو اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو آج تو پہر میں میاں صاحب نے درخواستیں جمع کر رہی ہیں ٹھیک ہے کل سماعت ہو رہی ہے اس کی کاغر صاحب آج کہا رہے تھے کہ میاں صاحب یعنی ان سے پوچھا گیا ہے بائیومیٹر کے ائرپورٹ پہ ہو گیا ہے میاں صاحب کا کیا ایسی سہولت تو وہ باقاعدہ طور پر ناراض ہو گئے کہنے کہ میاں نواز شریف اس ملک کا ایک نیچرل بارن شہری ہے اور کوئی آوٹ آف تا وے اسے سہولت نہیں ملی تو اگر آپ بائیومیٹر کروانا چاہیں گے تو آپ کی گھر پر آئے گا نادرہ میرے گھر پر آئے گا نادرہ مطلب میں کون ہوں میں افغان شہری ہوں ہندوستانی ہوں میں کون ہوں میں سری لنکن شہری ہوں اور پھر بعد میں آکے شہریت لے لیا ہم لوگوں نے پاکستان کو قبول کر لیا کیا ہوا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کاکر ساتھ یہ سہولت کسی اور کو ملے گی اور عام حالات میں نہیں مجرم ہوتے ہوئے یہ سہولت ملی ہے میاں نواز شریف عدالت خود پہنچ گئی ٹھیک ہے اور وہاں پہ پہنچ گیا ائرپورٹ پہ سارا کا سارا عملہ وہ کہہ رہے کوئی آوٹ آف دا وے سپورٹ میاں نواز شریف صاحب کو سہولت نہیں ملی ہے اور میاں صاحب کا رائٹ تھا میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور رومانس کے متلاشی ہیں مری کی پرفضہ اچھا متلاشی کا ویڈ ہے یہاں پر جی اچھا کامران خونز ابھی بھی اسے تلاش قرار دے رہے ہیں اچھا مری کی پرفضہ بادیاں ان جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے بہترین ماحول فرام کرتی ہیں اچھا مری جو ہے وہ رومانس کیلئے تو بہترین جگہ ہے اچھا اچھی بات ہے اور اچھے مناظر ماحول بھی بدل رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا موسم بدل رہا ہے سردی بالکل اور مری میں تو ویسی ہوتی ہے بدل تو نہیں جا ہوگئے نہیں 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 میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے مطمئن ہیں اس وقت آپ دیکھیں نا وہ سپیچ جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ میں الیکشن جیتوں گا تو کیا کروں گا وہ بتایا دے میں کیا کروں گا الیکشن جیتوں گا ان کی تقریر میں ہے ہی نہیں وہ بتا رہے میں کیا کروں گا یعنی وہ جیت تو چکے ہیں اپنی طرف سے اس لئے فیصل کریم گنڈی نے فیصل کریم گنڈی نے کہا نا کہ اعلان کر دیں میاں نواز شریف صاحب کی جیت کا اعلان کر دیا جائے یہ زیادہ بہتا ہے اس وقت کو افسوس ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دے کر پی ٹی ایم حکومت کا ساتھ دے کر آپ دیکھئے گا میاں نواز شریف زیاؤلق کا بیٹا ہے یہ دوبارہ آئے گا یہ پھر آئے گا میاں نواز شریف زیاؤلق کا بیٹا نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے تو سولہ سے اٹھارہ مہینے چلے گی حکومت مہنے کہا ملک کھل جاتا ہے الیکشن میں ایک الیکشن پورا ملک کھلا دیتا ہے با اختیار وزیراعظم ہوں گے دیکھئے نواز شریف صاحب با اختیار وزیراعظم ہوں گے کاکڑھ صاحب اس act کتنے با اختیار وزیراعظم ہیں بالکل نہیں ہیں تو کاکر صاحب جتنے بائی اختیار وزیراعظم ہے نا اس سے تھوڑے سے بائی اختیار وزیراعظم میاں نواز شیف صاحب ہوں گے تھوڑے سے تھوڑے سے کیونکہ میاں نواز شیف صاحب کو مکمل اختیار تو جو ہے وہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا ہمارے یہاں پہلے بھی سوپا گیا ہے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں تو میاں صاحب کو جو ہے وہ حکومت مل جائے گی اس بات کے تو انکرانہ ٹھک ٹاک ہیں اختیار بھی مل جائے ہم نے اختیار کیا ہوتا ہے میاں صاحب اختتاب اغیرہ کریں گے چیزیں کریں گے علانات کریں گے اچھا خاصا وزارت وزیراعظم کا ماحول وہ سب میاں صاحب کریں بہترین کام ہوگا اور کیا چاہیے نا دیں یہ تاریخ بطین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی